کچھ آفر کوئسنز ہیں وہ لے لیتے ہیں ایک بھائی نے کہا کہ میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض گاڑی مالکان امپورٹڈ کنٹینر آتے ہیں ان کی سیل کو ایک خاص طریقے سے کھول کر کنٹینر میں کسی دوسری پارٹی کا اضافی مال بھی لوڈ کر دیتے ہیں اضافی مال خالی کرنے کے بعد ڈرائیور سیل دوبارہ اسی طرح لگا دیتے ہیں کہ پہلی پارٹی کو بالکل ذرہ برابر شک نہیں ہوتا پہلی پارٹی کے مال میں ذرہ سی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی اکثر ایسی ہوتا ہے اور یہ اڈے والے کی رضو مندی سے کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے معلوم نہیں ہوتا تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اور یہ اضافی کرایا لینا کیسا ہے دیکھیں یہ سیل جو ہے اس کو کھولنا یہ الیگل ہے اور جس وقت آپ کسی پارٹی کے مال پہنچا رہے ہیں تو آپ نے اس پارٹی سے اجارہ کیا ہے گویا کہ اپنی خدمت پروائیڈ کی ہے اور اس کی آپ اجرت لیں گے اور جب آپ کسی ایک پارٹی کے اجیر خاص بن جاتے ہیں یعنی امپلائی بن جاتے ہیں وقتی طور پر یہ صحیح تو اس وقت میں آپ کسی دوسرے کا کام نہیں لے سکتے ہیں اس طرح آپ دوسرے کا وہ اس میں مال ڈال کر اسے چپ چاپ لے جاتے ہیں یہ بھی الیگل اور پھر اس سے اجرت لیتے ہیں یہ بھی ناجائز تو گویا کہ یہ تمام آمال بالکل ناجائز ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے اور اگر پہلی پارٹی کو پتہ چل جائے تو یقینی سے بات ہے کہ آپ اس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہو اور جو بھی چیز مفضی علی المنازعہ ہو یعنی جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو ہماری شریعت اس کو سختی سے منع کرتی ہے اب ہر جگہ ایسی چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے رسول ناراض ہو جائے آخرت برباد ہو جائے کوئی بات نہیں دنیا کی آرزی اور بہت کم رہنے والی اور مختصر سے ہمیں دولت مل جائے اور اس کے ذریعے ہم اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کو رازی کر لیں یہ بالکل غلط رویہ ہے اور ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کی بالکل خلاف ہے اس طرح کی کارروائیوں سے اشتناب کریں اور جتنا آپ نے پہلے اس طریقے سے قرائے وصول کیے ہیں انہیں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اور آئندہ اس قسم کے جرم میں کم از کم آپ شریک نہ ہو ایک بائی نے کوئیسن کیا تھا کہ کیا عورت چست لباس پہن کر ملاد کی محفل میں شرکت کر سکتی ہے جبکہ اوپر اس نے کوئی بڑی چادر بھی نالی ہو دیکھیں اس طرح کا لباس خواتین کو پہننا شریعت نے منع کیا ہے جبکہ وہ باہر نکلے گی کسی کی نگاہ پڑے گی حتیٰ کہ خواتین کی ہی نگاہ پڑے گی ہر عورت کی نگاہ ٹھیک نہیں ہوتی اور ویسے بھی اتنا چست لباس پہن کر جانا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے کو بھی ترغیب حاصل ہو کہ ہم بھی ایسا کریں اور پھر جسم کی حیات نمائع ہوں شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہنے ہونے کے باوجود برہنہ ہوں گی اس کی شرعہ اور تفسیر یہی بیان کی کہ یا تو وہ اتنا مختصر لباس پہنیں گی کہ جسم جھانک رہا ہوگا یا بہتی چست قسم کے لباس پہنیں گے کہ جسم کی تمام حیات ظاہر ہو رہی ہوگی یا اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ پورا لباس پہنا ہے لیکن جسم کے اندر کے آزہ جو ہیں وہ اس باریک لباس سے ظاہر ہو رہے ہوں گے اور آج آپ دیکھیں یہ تینوں قسم کی چیزیں آپ کو سر عام نظر آ رہی ہیں تو میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ علم بغاوت اٹھانے کے بجائے فکر آخرت ذہن میں پیدا کر کے جس معافل میں آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی امید پر پہنچی ہیں وہاں ایسے کام نہ کریں کہ وہاں شیطان خوش ہو اور آپ رحمت سے دور کر دی جائیں اس لئے ہماری بہنیں اس سے بڑا خیال کریں یا جیسے کہ انہوں نے لکھا اگر کوئی لباس اور مؤثر نہیں ہے تو اوپر ایک بڑی چادر لے لیں جس سے آپ کا پورا بدن چھپ جائے اور وہ لباس کی چستی کسی اور کے اوپر ظاہر نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش نکل سکے گی ایک بھائی نے کہا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے ایک رکت کا رکو نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ آخر میں ایک رکت مزید پڑھ کر اس میں رکو کریں سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ صحف کر لیں دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اگر آپ کو پہلے یاد آگیا مثال کے طور پر تو ایک رکت میں آپ دو رکو کریں گے ایک پہلے والا رکو ایک بعد والا اور آخر میں سجدہ صحف کر لیں کیونکہ رکو فرض ہے یادہ کرنا ہی ہوگا اور فرض کر لیں کہ آخری رکت کے اندر آپ کو اتحیات میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور رکو کریں پھر سجدہ کرنا چاہے کر لیں ویسے نہ کریں سجدہ رکو کریں اور بیٹھ جائیں اور آخر میں سجدہ صحف کریں اچھا ایک پچھلے پروگرام میں سجدہ صحف کا مسئلہ پوچھا گیا تھا اس کی تصیح درکار ہے پوچھے گیا تھا کہ اگر کوئی شخص دیر سے جماعت میں شامل ہوا ابھی جیسے اس کی ایک رکت رہتی ہے اور آخر میں امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس نے بھی ساتھ میں سلام پھیر دیا تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں اس میں تصیح یہ ہے کہ اگر اس نے قصدن سلام پھیرا جان بوچھ کر کہ بس میں ختم کرتا ہوں نماز تو تو اس کی نماز ٹوڑ جائے گی فاسد ہو جائے گی اور اگر وہ قصدن نہیں بلکہ صحون جیسے سن کر اس نے خیال نہ رہا کہ مجھے اپنی پڑھنی اور سلام پھیر دیا تو اگر امام کے ساتھ سا سلام پھیرا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑے دیر ٹھہر کر جیسے امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور یہ اتیات اور دیگر چیزیں پڑھتا رہا تو پھر یہ باقی نماز کمپلیٹ کرے گا اور آخر میں سجدہ صاحب ہوگا یہ کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کسی نے یہ شیر پڑھا کہ چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے کیونکہ ہم تو نبی کو دافع بلا یعنی مسئیبتیں دور کرنے والا کہتے ہیں اور یہاں چاند آپ کی بلائیں لے رہا ہے میرے بھائی بلائیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک بلائیں لینا ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بڑی بڑیوں کرتے ہیں اس طریقے سے کہ کسی کو نظر نہ لگ جائے بہتی خوش ہو کر وہ اس طرح کرتی ہیں آئے اللہ نظر نہ لگ جائے یہ بلائیں لینا اس عمل کو کہتے ہیں اس میں ہی شیر میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا یہ والی بلائیں نہیں ہیں مصیبتیں تو لہٰذا یہ شیر اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہے ایک ایک کولار ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم علیکم جی مختی صاحب میں ندین بات کر رہا ہوں دوبائی سے جی مختی صاحب یہاں مجدیں فل ہو جاتی ہیں لوگ ہر نماز پڑھتے ہیں روڑ کے اوپر اور سامنے پینفلیکس ہوتی ہیں سامنے بھی اور سائیڈومی کسیمیٹک کی مارکیٹ آیاں پر لیکن اونچی ہوتی ہیں نظر اوپر کرے گا تو نظر آتی ہے تصویریں بڑی بڑی جی ایسے سامنے نہیں ہیں تو ایسے میرے نمازیوں کی نمازیں ہوتی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نماز کرتے ہیں مجد سے فل ہو جاتی ہیں چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں اور کوئی ایک اور کولار ہیں السلام علیکم السلام علیکم چلیں پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ اگر وہ روڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پینافلکس کافی اوپر ہے تو اسی گنجائش نکلے گی کیونکہ یہ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ تمام پینافلکس کو اتارا جائے یا ان کو کسی کپڑے سے نماز کے وقت میں ڈھانکا جائے تو مشکل ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا آپ اسے نماز پڑھ لیں اگر بالکل سامنے کو تصویر ہوتی چلیں پھر کوئی الگ حکم ہوتا لیکن پینافلکس اوچھے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے نہیں کہلائیں گے تو بد پرستی سے مشابہت اس کے اندر بنتی نظر نہیں آتی لہذا آپ اسی طرح نماز پڑھ لیں آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی ایک بچی نے کہا کہ کیا جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کے صفائی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو ہمارے خاندان میں تو کسی نے کسی کو نہیں بتایا یعنی بڑی خواتین نے بچیوں وغیرہ کو بالکل نہیں بتاتے ہیں تو کیا اب یہ میں ان کو بتاؤں اور کیسے بتاؤں جی بالکل ان شرائع احکام میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہیں ایک ہفتے میں جسم کی صفائی کرنا مستحب ہوتا ہے افضل ہے پندرہ دن تک آپ تاخیر کر سکتے ہیں لیکن پندرہ دن سے اوپر ہوگا تو اب تاخیر کرنا مکروع تنزیحی ہے یعنی شریعت نے ناپسند کیا ہے لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور اگر کوئی چالیس روز تک بلکل جسم کے بال وغیرہ نہ کٹے اور اکتالیس روز سٹارٹ ہوگا تو یہ اب اتنی تاخیر کرنا مکروع تحریمی یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خاتون بھی ایسا نہیں کرتی ہیں تو وہ گناہگار ہوں گے اور آپ ان کو بتائیے ہماری کتاب لے لیں تحارت کے احکام و مسائل و احکام بیسٹ کتاب ہے اور اس میں جسم کے صفائی کے سلسلے میں خاص طور پر عورتوں کے لیے بھی کافی اچھا چپٹر لکھا گیا ہے جو عام فق کے کتوب میں علیدہ سے آپ کو شاید نظر نہ آئے یہ آپ لے کر ان کو دیجئے اور خاص طور پر یہ گئے گا یہ چپٹر پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ پڑھ کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ان کو سعادت حاصل ہوگی اور یہ آپ پہ فرض ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالی نے شعورتہ فرما دیا تو گھر کے چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں جب وہ حرام اور گناہ کبیرہ میں مفتلہ ہوں تو ہمیں کم از کم بتا دینا لازم ہوتا ہے تو آپ بتائیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والد السلام ایسے ہیں آپ جی اللہ کا بڑا کرم سر ہمارے پاس ایک بھائیں ہیں اس کو عید والے دن اٹھارہ دن ہو جائیں گے حمل کروائے ہوئے ڈاکٹر سے عمل کروائے تھے اب ہمارے بستی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں کیا ہم قربان کر سکتے ہیں اس کو اٹھارہ دن ہو جائیں گے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ سات محرم کو ہم لوگ سارے فیملی والے مطلب خبرستان جاتے ہیں اور پوری برادری آتی ہے اور وہاں پہ نظر دعا ہیں یا قرآن کی پڑھا جاتا ہے اور کچھ دس محرم پجھاتے ہیں کیا یہ عورتیں اس طرح بچے سارے اس دن جانا وہاں بیٹھنا کیا یہ جائز ہے جاننا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو روکوں یا نہ روکوں مطلب وہاں پہ جاتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک سرزیادہ تار باتنشاتیں ہوتی ہیں اور مطلب خریت بھی ہوئی اور پہشپیں اور سارے ایک قسم کا وہ چھوٹا سا ایک قسم کا میلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر گائے کو اٹھارہ دن کا حمل ہو اور قربانی کے ایام آجائے ہیں تو کیا اسے زباح کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اگر تو اٹھارہ دن کیا وہ پوری حاملہ ہوتی یعنی اس کے جسم میں بچہ بن چکا ہوتا تب بھی قربانی شرعان جائز ہے اگرچہ اس کی قربانی اس کے علاوہ کرنا افضل ہے یعنی اٹھارہ دن والی کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا بچہ بڑا ہو جائے کیونکہ یعنی بچہ پوری توانائی ماں کی لے رہا ہوتا ہے تو گوشت میں اس کے اتنی طاقت شاید نہ رہے اس لئے جانور اس کے علاوہ زباح کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی جانور لے آیا اور کاٹا تو پیٹ سے بچہ نکل آیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے قربانی بالکل شرعان درست ہے اب اگر بچہ زندہ ہو تو اس کو بھی زباح کر لیا جائے مر چکا ہو تو پھر اٹھا کر پھیک دیں اور اٹھارہ دن کے حمل میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ کہی کہتے ہیں کہ سات محرم اور کبھی دس محرم کو بھی ایسا کرتے ہیں کہ پوری برادری قبرستان جاتی ہے جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں کیا حکم شرع ہوگا اور وہاں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن وہی باتیں شاتے ہیں اور پھر دیگر کھانا پی نہ بھی ہوتا ہوگا اور ایک میلہ سا بن جاتا ہے دیکھیں شرعن بالکل اس طرح کے اجتماعات کرنا درست نہیں ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو اور خصوصا قبرستان کے اندر عورت کا قبرستان جانا ایک مستحب عمل ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا اجازت مرحمت فرمائی اور مستحب عمل کے لئے عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا یہ شرعن جائز نہیں وہ گھر سے ہی ایسال سواب کا احتمام کریں تو اس قسم کی جو رسومات جس کو شریعت بنا کرتی ہو یہ بدت کے زمرے میں آئیں گی اور یہ اس زمرے میں آئیں گی کہ کلو بدعت دلالا وکلو دلالت فی نار ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے لہٰذا آپ علم بغاوت اٹھائیں بہت آسن طریقے سے کہ آپ ان کو بتائیے کہ شرع حکم یہ ہے کہ عورتیں تو کیا صرف اگر خالص مرد بھی جا کے وہاں پہ میلے ٹھیلا کرتے تو یہ شرعن بالکل جائز نہ تھا ہاں اگر ویسے دس یا سات محرم یہ کبھی بھی مرد حضرات جائیں اور اسالے ثواب کا وہاں احتمام کریں اور واپس آجائیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں پر جا کے میلہ قائم کرنا اور پھر عورتوں بچوں کو ساتھ لے جانا بے حرمتی بھی ہوتی ہوگی قبروں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے چڑھ جاتے ہوں گے قبرستانوں میں آج کل جگہ کہاں ہیں تو یہ اتنی ساری خرافات اور گناہ اپنے نام عمال میں لکھوا کر واپس آنا یہ کسی بھی طریقے سے حکمت قرار نہیں دیا جا سکتا تو گھر کے جو مرد ہیں انہیں اس پر توجہ کرنی چاہئے یاد رکھیں کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہی تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کے ریایہ کے بارے میں کوئسن کیا جائے گا میں تمام مرد حضرات جو گھر کے سر پرستے ہیں آپ سب سے انتہائی دائر عدب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے گھر پہ نظر ڈالیے جو غلط قسم کے رسومات ہیں شریعت کے خلاف ہیں ان تمام کو اپنے گھر سے نکالیں اگر آپ نے اپنے بڑوں کی وہ رسومات جاری رکھی یہ سوچ کے کہ بڑوں کی رسومات ہیں چاہے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو آپ ایک بیدت چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا اس لئے ہماری بات کو مانیں اور چیزوں کو ختم کریں مقتصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جب آبات السلام علیکم واللہ السلام جی بھائی جی فرمائیے جی بھائی جان جی آپ کے آواز آ رہی ہے بولیے سارا یہ دروس کیا درودہ ابراہیم آدمی پڑھ رہا ہو تو وہ باہر سے آدمی آ جائے پھر لے اسے سلام لینے سلام لینے چاہیے یا دروسی پر مکمل کا اس کا جباب دینا چاہیے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں اور ایک اور کالر ہیں السلام علیکم اسی کو پہلے کو لے لیتے ہیں کہ اگر درودہ ابراہیمی کوئی شخص پڑھ رہا تھا آکے کسی اور نے سلام کیا تو فورا جواب دیں یا پہلے درودہ ابراہیمی کمپلیٹ کر لیں تو دیکھیں پہلے کمپلیٹ کر لیں آپ پہ فورا جواب دینا واجب نہیں ایسے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے کوئی اس کو سلام کرے تو اس کو پر واجب نہیں ہے کہ وہ تلاوت روک کر اس کا جواب دے کیونکہ جس نے اس طرح سلام کیا ہے اس نے خلاف سنت سلام کیا ہے کہ کوئی عبادت میں مجھول تھا اور آ کر اس کو سلام کیا گیا لیکن بہرحال چونکہ لوگوں کو تمام کوئی مسائل معلوم نہیں ہوتے اور لوگ بدزن ہو جاتے ہیں فورا کہ دیکھو جی سلام کیا تھا جواب بھی نہیں دیا حالیٰ کہ شرع مسئلہ خود معلوم نہیں ہوتا تو بہرحال لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ سلام کرے تو یوں اشارہ کر دیں کہ میں کھوڑا پڑھ رہا ہوں ختم کر کے فورا جواب دے دیں لیکن اگر آپ اس کو جواب نہ دے بلکہ مو یوں پھیر کے اس کو کمپلیٹ کریں تو بولے گا پتہ نہیں شاید بڑا دکھاوا کر رہے ہیں نخرے آ گئے ہیں کیوں جواب نہیں دیا ہے تو نرازگی پیدا ہوگی اس لیے اس طرح کوئی عمل کر لینا بہتر ہوتا ہے اور پھر کوئسنس کی طرف چلتے ہیں کسی نے پوچھا تھا کہ میں مکہ میں کام کے سلسلے میں جانا چاہتا ہوں تو مقات سے میں پیچھے رہتا ہوں مقات کروز کروں گا تو کیا میرے لئے احرام کی پابندی لازم ہے ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے دو تین دن بعد میں عمرہ کروں گا دیکھیں فقہ حنفیق روشنی میں جو مقات سے اندر جاتا ہے اور اس کا ارادہ مکت المکرمہ جانے کا ہو تو ارادہ چاہے کسی بھی چیز کا ہو اس پر احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے یعنی چاہے وہ حج کے لئے جائے عمرے کے لئے جائے ملاقات کے لئے جائے اپنے کسی بزنیسیا اور کسی سلسلے میں جائے اس پر احرام کی پابندی لازم ہے اگر بغیر احرام کے گزر جائے گا تو اس پر دم لازم ہوگا یعنی بکرہ یا دنبہ زباح کرنا ہوگا اب اس کی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ پہلے ہی اپنے دو تین دن بات کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی کام پہن کر آپ جائیں اور عمرہ کمپلیٹ کر کے پھر اپنا کام کرتے رہیں یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پہلے حدود حرم ہوتی ہے پھر ایک تھوڑا سا ایریا ایسا ہے کہ جو مقات کے اندر ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے اس کو ہل کہتے ہیں اور اس میں جو رہتے ہیں ان کو ہلی کہا جاتا ہے جسے جدہ ہل کے اندر ہے پھر اس کے بعد مقات آتی ہے تو اگر کوئی شخص مکہ جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ احرام کی پابندی بھی لازم نہ ہو تو وہ ہل میں کوئی کام اپنا پیدا کر لیں یعنی جدہ میں کسی سے ملاقات کے ارادہ کر لیں یعنی ڈائریکٹ مکہ جانے کا نہ ہو بلکہ یہ کہ میں تو پہلے جدہ جا رہا ہوں جدہ جانے کے بعد جب وہ ہل میں داخل ہو جائے گا تو پھر یاد رکھیں ہلی کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر وہ حجیہ عمرے کے نیت سے جائے گا تو احرام کی پابندی لازم ہے اور اگر ویسی کسی کام سے جانا چاہے تو احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی تو پہلے وہ ہل میں جدہ میں چلے جائے وہاں کوئی کام پیدا کر لیں کسی سے ملاقات اور کچھ بھی ایک دن ٹھیرنا کوئی خاص مخصوص چیزیں وغیرہ خریدنا اس کے بعد پھر جب وہ مکہ جانے کا آپ ارادہ کریں تو آپ حجیہ عمرے کے ارادے کے بغیر جائیں تو احرام کے پابندی لازم نہیں ہوگی ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے قادر سے بغیر احرام کے گزریں گے تو آپ پہ بہرحال دم لازم ہوگا ایک باہر کے کسی ملک میں جہاں پہ کافر گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹک ٹاک پر بین لگایا ہوا ہے کیا میں کوئی وی پی این لگا کر اور لوکیشن تبدیل کر کے اگر ویڈیوز اپلوڈ کروں اور اس سے ارننگ حاصل کروں تو کیا میرے لئے شرن یہ جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں جب گورنمنٹ نے بین لگایا ہوا ہے تو اقلیان خلاف قانون ہوا تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ پکڑے جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو جیل یا جرمانہ ہو تو اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا ایک مسلمان کے لئے شرن بالکل جائز نہیں پھر تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چل رہا ہے اور وہ زیادہ سختی نہیں کرتے ہیں تو اب ایسی صورت میں آپ بلکل کر سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ بھی جائز ہوگی ایک کالر میرے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم اسلام مفتی صاحب جی بہن مزیس خان بات کر رہی ہوں کیلیڈا سے جی بہن فرمائیے مفتی صاحب مجھے آپ سے دو تین سوال پوچھنے تھے ایک تو یہ کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں سورہ فاتح کے بعد آمین کہتے ہیں تو کیا قرآن پاک میں بھی یہ ضروری ہے اور دوسرا کہ ہم ویسے ہی سورہ دوسری شروع کر دیں دوسرا یہ کہ ایک وطر کی شرعی حصیت کیا اگر کوئی مسافر ہو اس کے لیے کہ ایک وطر ادا کر سکتے تین وطر کے بجائے اور تیسرا یہ کہ قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی قربانی کے لیے بھی کہا ہے کہ جس کی طرح ہم قربانی کر سکتے جس کے نام کی چاہیں اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ سالگرہ کہ اگر آپ پلیز مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا آپ منا سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ہی کی کوئیسن انہیں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اگر ہم سورہ فاتح پڑھتے ہیں تو کیا تب بھی آمین پڑھنا لازم ہے جسے نماز میں تو ایک تو یہ تصحیح کر لیجئے کہ یہ لازم نہیں ہوتا لازم جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس کا مراد فرض یا واجب ہوتا ہے تو یہ لازم نہیں ہوتا یہ تو سنت کریمہ ہے اگر آپ نماز میں جانبوش کر آمین چھوڑ دیں تو ثواب میں کمی تو آئے گی لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پہلی بات تو ایک کہ لازم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعاوں پر مشتمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین فرمایا تو سنت کے نیت سے آمین کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہوگا ویسے بھی ہو جاتا ہے ایک سورت پڑھ کر پھر آپ وقفہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگلی سورت شروع کرتے ہیں تو بیچ میں آمین کہہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک یہ فرماتے ہیں کہ فرمائے انہوں نے کہ کیا مسافرت میں تین کے بجائے ایک وطر پڑھ سکتے ہیں دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں ایک وطر کی کوئی شرع حیثیت نہیں ہے جن حدیثوں میں ہیں اس کے مقابل جو احادیث ہمارے پاس تین وطروں کی ہیں یعنی تین رکت وطر کی وہ ان سے زیادہ قوی ہیں تو لہٰذا چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں دونوں صورتوں میں آپ کو تین رکت ترابی ہی پڑھنی ہوگی اسی کا احتمام کیجئے یہی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید آشد سے پوچھا گیا کہ آپ کے رات کے نماز کے بارے میں تو آپ نے فرمایا وہ گیارہ رکت پڑھا کرتے تھے تو آٹھ رکت تحجد تھی اور تین رکت وطر تو جو یہ وطر کی حدیثیں ہیں یہ زیادہ قوی ہیں تین رکت وطر کی تو لہٰذا آپ ایسا نہ کریں بلکہ آپ تین وطر ہی ادا کریں یہ کہ کہتے ہیں کہ کیا امت محمدیہ کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں جیسے سرکار نے بھی اس طرح کی دیکھیں اس میں سرکار نے جو فرمایا کہ یہ میری طرف سے میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے اس میں تعویل ہے یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ ایک ہی جانور آپ نے زباہ کیا اور تمام کو امت کو اس میں شامل کر لیا یہ آپ کا خاصہ ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہم دمبے یا بکرے کے اندر کوئی شریک نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم کا خاصہ تھا یا یہ تعویل کی گئی ہے کہ وہ آپ نے اپنی طرف سے کی تھی لیکن وہ اصل میں ثواب کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کا ثواب میری آل کو بھی مرے اور پوری امت کو ملے اگر یہ آپ مفہوم لے لیں تو پھر بلکل ٹھیک ہے آپ ایک میرہ زباہ کریں وہ سرکار کے نام کا کر لیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب پوری امت کو مل جائے تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا ایسا آپ کر سکتی ہیں اور سالگیرہ جو ہے یہ بلکل جائز ہے شرن بشر دے کہ اس میں کوئی خرافات وغیرہ نہ ہو ڈھول ڈھمک کا مرد و عورتوں کا اختلاط شور شرابہ جس سے محلے والے تنگ ہو جائیں یا اس میں اور کوئی خلاف شرع چیزوں کا ارتکاب کیا جائے تو منع ہے لیکن فی نفسی ہی سالگیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی دوسری قوم سے ہمارے پاس چیز آئے تو وہ تین طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو وہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہو یعنی ان کے مذہب کی علامت ہو کہ اگر وہ دیکھا جائے تو فوراً ان کے مذہب کی طرف ذہن جائے جس سے کرسٹن حضرات سلیب پہنتے ہیں اب ایک مسلمان اگر پہن کر آئے تو دور سے آپ دیکھ کے اس کو کرسٹن ہی سمجھیں گے یہ مذہبی علامت ہے اور اس کو اختیار کرنا بلکہ شرعہ ممنوع ہے بلکہ بغیر کسی شرعہ عذر کے استعمال کی جائے تو حکم کفر بھی ہوگا دوسرا کہ قومی علامت ہوتی ہے مذہبی علامت نہیں ہے یعنی کسی قوم کی ایسی خاص نشانی جو وہ قومی استعمال کرتی ہے لیکن اس کا تعلق مذہب سے نہیں لیکن جب اس قوم کو اس نشانی کو دیکھا جائے تو فوراً انتقال ذہن غیر مسلم قوم کی طرف جائے جیسے برے صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تو وہ پینٹ شٹ پہنتے تھے اور بعض فوجیز جو ہیں وہ نیکر استعمال کرتے تھے تو اگر دور سے کوئی پینٹ شٹ پہن کے اس دور میں آتا تو دیکھ کے فوراً کہتے کہ یہ گورا صاحب آ گیا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں قومی علامت اگر ابھی تک اس قوم کی شناخت اور علامت ہیں تو اس کو اختیار کرنا ممنوع ہوتا ہے لیکن اگر کسی فرض کر لیں قومی علامت ہے اور مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے جیسے پینٹ شٹی دیکھ لیں یا ٹیبل کرسی پہ کھانا دیکھ لیں ہمارا شیار تو زمین پہ ویٹھ کے کھانا ہے چمچے کانٹے سے کھانا دیکھ لیں جب یہ مسلمانوں میں عام ہو جائے تو پھر اس کے اندر قباحت باقی نہیں رہتی ہے اور تیسی چیز وہ ہوتی ہے کہ کسی قوم سے ہمارے پاس آئی لیکن نہ مذہبی علامت نہ قومی علامت یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھیں تو فورا انتقال ذہن کافروں کے طرف چلے جائے تو آج مسلمان بکسرت سالگیرے منا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ سالگیرے کو دیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ فلان کسی دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح کوئی انتقال ذہن فورا اس طرف نہیں ہوتا تو اب سالگیرہ بالکل شرن جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ منا سکتے ہیں ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں نوجوان کا کوئیسن تھا کہ یونیسٹی کا اسائنمنٹ تیار کرنا ہے اور مجھے تیار کرنا نہیں آتا میری انگلیش بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا میں گوگل چیٹ جی ٹی پی کے ذریعے اس کو لکھ سکتا ہوں رول ویسے یہی ہے کہ آپ کو خود اس کو تیار کرنا ہے لیکن اگر اس سے تیار کر کے میں بھیج دوں تو کیا حکمیں شرع ہوگا دیکھیں چونکہ یہ اسائنمنٹ وغیرہ یا تحقیقی مقالاجات جو ہیں جیسے ایم فیل کے اندر یا پی ایش ڈی کے اندر درکار ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک شخص کی صلاحیت کو جانچنے پرنکنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور اسی پر اس کو ڈگری جاری کی جاتی ہے کہ ہاں یہ قابل ہے کہ اس کو ڈگری دی جائے اور جب آپ اس طرح کسی اور سے اسائنمنٹ تیار کر کے یا اس طرح چیٹ کر کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ قابلیت بالکل نہیں ہے جب نہیں ہے تو ڈگری تو قابلیت پر دی جانی تھی خالی اسائنمنٹ تو اس قابلیت کی ایک ظاہری دلیل تھی جو آپ نے جھوٹی دلیل پیش کر کے اسائنمنٹ کے اوپر اور آپ نے ڈگری حاصل کر لی تو آپ گناہگار ہوں گے ایسا نہ کریں اپنے اندر قابلیت پیدا کریں صلاحیت پیدا کریں کیونکہ اس ڈگری پر آگے آپ کام کریں گے کوئی جوب حاصل کریں گے دیگر معاملات کریں گے تو کیا آپ کے اندر تو قابلیت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب آگے چل کے بھی بڑا غرق کریں گے تو اس لیے اس طرح کی اجازت نہیں ہے تو جو بچے دوسروں سے اسائنمنٹ تیار کر کے سبمیٹ کروا دیتے ہیں اور اس پر ان کو نمبر مل جاتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے یہ آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں قوم کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی صلاحیت جانچتے پر رکھتے نہیں ہیں چیک انڈ بیلنس کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں اور بچے اس طرح چیٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے بہت اچھے نمبر لے لیے ایسے والدین کو بھی ہوشار ہونا چاہیے اس طرح کے چیٹر بچے تیار ہوں گے تو آگے چل کر اگر ہر چیز کے اندر ذہن فورا جائے گا یا چیٹنگ کر کے آگے نکلو یہ بڑا مشکل ہے یہ ہم نے دیکھا ہے شروع سے جو چیٹنگ کر کے آگے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کے چیٹنگ بھر جاتی ہے ہر چیز کے اندر حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح چیٹر ہوتے ہیں اگر وہ لڑکی ہے تو اپنے ہنس بینڈ کے ساتھ چیٹ کرے گی اور لڑکا ہے تو زوجہ کے ساتھ بھی چیٹ کرتا ہوا ندر آئے گا کیونکہ اتنی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ شیطان کو ہم ایک دفعہ دوز بنا لیں اس کی بات مان لیں پھر شیطان نہیں چھوڑتا ہر موقع پہ ہمیں ایک مشورہ دیتا ہے کہ تم یہ غلط راستے اختیار کر لو یہ غلط راستے اختیار کر لو اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ تباہی ہے اس لئے اللہ کی بارکہ میں توبہ کریں اور ایسا ہرگز نہ کیا جائے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مسجد نبی یا کعبت اللہ کی پکچر لگا سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں شرن تو یہ منع نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی صفائی سترائی کا احتمام کریں بعد اوقات ہم اس طرح کے سٹیکرز لگا دیتے ہیں اور اس پر میل کی تہیں جم رہی ہوتی ہیں بڑا بڑا لگا لیں گے یا تغرے لگا لیں گے اور اس کو صفائی نہیں کرتے ہیں ہاتھ پھیریں تو پورے ہاتھ پہ مٹی مٹی آ جائے یہ مناسب نہیں ہوتا جو یہ مقدس تصفیریں ہوتی ہیں پھر اس کی صفائی کا اور احترام کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو لہٰذا آپ لگا تو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہے کہ اس کو لگانے کے بعد اس کی بیعدہ بھی ہوگی تو پھر نہ لگانا ہی بہتر ہے ایک یہ کہتے ہیں اگر کسی نے علم سیکھنے میں دیر کر دی ہو اور وہ کسی کو جادوگر سمجھ کر اسے کافر کہتا رہا ہو کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں بلکل علم دین سیکھنا چاہیے اور اس کی ناس سیکھنے کی بنا پر اس طرح کی بہت ساری خرافات اور غلطیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کوئی شخص اگر اس کی بالفرض اس کے ایکٹیویٹیز شکوک و شبہات بھی پیدا کر رہی ہوں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ جادو کر رہا ہے جادو کے اندر تو شرکیاں چیزیں ہوتی ہیں گندے عامال کرنے ہوتے ہیں خراب قسم کے عامال تب کہیں جا کر وہ گندے جو جنات ہوتے ہیں ان کے ساتھ معنوس ہوتے ہیں پھر وہ ان سے کام کرواتے ہیں اور یہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہے ہر ایک یہ نہیں کر سکتا میں تو اس لئے دل جلاتے رہتا ہوں بعض بہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال میں حق بات کہتا رہوں گا کہ ہمارے اسی طرح کے لوگوں نے عاملین نے آستانوں نے اور اسی طریقے سے مطلب زنی چیزوں کے اوپر یقینی باتیں کرنے والوں نے لوگوں کو شکو کو شبہات میں اپتلا کر دیا ان کے ازہان کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ہر چیز میں جادو ہر چیز میں ٹونا ہر چیز میں نظر بد یہ انہوں نے عادت ڈال دی ہے تو اب ہم اسی طرح کرتے ہیں تو بہرحال اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے آپ نے ویسی گمان کر کے اس کو کافر کہہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس تک اگر آپ کی الفاظ پہنچے تھے آپ کی بات پہنچی تھی تو اسے معافی مانگنا بھی لازم ہوگا پہلے اسے معافی طلب کریں پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سابق گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ ارادہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا جب آپ ایسا اللہ کی بارگاہ میں ارادہ ظاہر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے گا اور میری گزارش تمام جو دیکھنے والے ہیں فوراں سے پیش تر فرض علوم کورس کریں جہاں کہیں اچھا انداز سے ہو راؤ کریں اگر کوئی نہیں ملتا تو میرے نمبر لے لیں میں سلسلے میں آپ کو گائیڈ لین فرام کر دوں گا ایک یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں ان کے پیر میں تکلیف ہے تو وہ ایک مرہم لگاتی ہیں جس سے درہ تکلیف کم ہو جاتی ہے اب وہ حج کے اوپر جا رہی ہیں تو وہ مرہم ایسا ہے لیکن اس میں بو ہے اسمیل اس کی خراب ہے تو کیا حالت احرام میں وہ یہ مرہم استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں تو دیکھیں کر سکتی ہیں لیکن کوشش یہ کیجئے کہ بدبودار چیز لگا کر مسجد کے اندر جانا منع ہے تو جب وہ مسجد حرام میں جائیں مسجد نبوی میں جائیں تو پھر نہ لگائیں بلکہ پاؤں وغیرہ دھو کر جائیں تھوڑے حمد کر کے چلی جائیں باقی یہ کہ جیسے مینہ ہے عرافات ہے مزدلیفہ ہے پھر مینہ میں آئیں گی اور دوران سفر بھی جیسے حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ یہ مرہم بالکل یوز کر سکتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مجبوری ہے اللہ تعالی معاف فرمائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب وہ لگا لیں ایک یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ہر معاملے میں شک پیدا ہو جائے نماز پتہ نہیں صحیح پڑی نہیں پڑی وضو ہوا یا نہیں ہوا غسل کے بارے میں ایمان کے بارے میں کہ میرا ایمان بچائے نہ بچا تو وہ کیا کرے بہت خوف محسوس ہوتا ہے دیکھیں وصوصے اسی وقت آتے ہیں جب آپ کے ذہن میں صحیح تعلیم شرع موجود نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں یہ رواج ختم ہو گیا ہے کہ باقاعدہ بچوں کو نماز سکھائی جائے ایمانیات کے بارے میں بتایا جائے کفر اور شرک کی تعلیم دی جائے یعنی یہ بتایا جائے کہ کفر کیا ہوتا ہے شرک کیا ہوتا ہے ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا جائے بڑے ہو جاتے ہیں اور ناقص معلومات کی وجہ سے پھر شیطان وسوصے ڈالتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ان وساویس سے بچنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان تمام کے بارے میں علوم حاصل کریں جیسے طہارت کے بارے میں کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں میری پڑھ دیجئے گا اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ غسل کے تمام مسائل پڑھ لیں گے اور اس کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں تو وسوسہ کیوں آئے گا وسوسہ آتا ہی اس وقت جب آپ کے ذہن میں غسل کے مسائل نہیں ہوتے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں غسل ہوا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو اصل مسئلہ تو معلوم ہی نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو نماز کے مسائل نہیں پتا آپ کو ایمان کے بارے میں نہیں پتا کہ ایمان ہوتا کیا ہے زوال ایمان کا مفہوم کیا ہے ایمان ضعیف کیسے ہوتا ہے قوی کیسے ہوتا ہے یہ تفصیلی معلوم نہیں لیکن جب آپ یہ فرض ظلم کورس کرتے ہیں آپ ایمانیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر بالکل تمام چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور پھر شیطان آپ کو وسو سے نہیں ڈال سکتا ہے تو اس لئے علوم دینیہ سیکھیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں صاحب علم لوگوں کی صحبت میں رہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آئے ہمارے پاس ذکر الہی کریں ذکر الہی سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ جو کہتے ہیں یہ بہت ہی مطبعہ کہ عجیب غریب صورتحال ہے ذکر کرنے آپ سو سال ذکر کرتے رہیں اگر آپ علم دین نہیں سیکھیں گے حرام و حلال کے مسائل آپ کو پتہ نہیں ہوں گے غسل و وضع اور ایمانیات کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے تو کیا صرف ذکر کرنے سے تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرے تو پھر جو آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہے جس نے نہیں سیکھیں اس کو ہمارے سامنے لے کر آئیں ہم دیرہ دب میں رہ کے چند کوئسن کریں گے بیسکس بتا دے تو آپ ہمارا نام بدل دی جائے گا چالیس پچاس سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جنہوں نے علم دین نہیں سیکھا وہ بالکل کورے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں بس چالیس پچاس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور غسل کے مسائل سیکھیں نہیں تو غسل میں غلطیاں وضو میں غلطیاں ہم نے دیکھی ہیں مسجد کے اندر وضو خانوں پر ہم جاتے رہے ہیں تو یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پرانے پرانے نمازیوں کو وضو کرنا نہیں آتا وجہ کیا ہے سیکھا نہیں ہے تو خوف بجا ہے آپ کا اچھا ہے لیکن یہ شک کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ جہالت پر مبتلا رہیں گے علم کی طرف آئیں انشاءاللہ یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گے ایک یہ پوچھا ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ زینہ کے بعد یا قتل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ الفاظ کہہ کر وہ کافر ہو جاتے ہیں اور انہیں کافر سمجھنا چاہیے دیکھیں کافر تو نہیں سمجھنا چاہیے ہاں اگر کوئی مادلہ برملا یہ کہتا ہے کہ میں زینہ کو حلال سمجھتا ہوں قتل حلال ہے تو پھر تو وہ دیرہ اسلام سے بلکل خارج ہو جائے گا کہ جن چیزوں پر جن کے حرام ہونے پر نص قطعی وارد ہو یعنی قرآن کی واضح آیات اور اس کو وہ حلال سمجھے تو پھر یہ گویا کہ ان آیات کا انکار کرنے والا ہے اور آیات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے بعض دھیٹ قسم کے ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں آپ ان کو منع کریں وہ کہتا ہے سب چلے گا اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غریب فرما لے گا تو بلتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی امیمت تو اس طرح کے دھیٹ ہوتے ہیں تو ان کو بہرحال حکم کفر تو نہیں لگایا جائے گا لیکن گناہگار بہت بڑے ہیں کہ زنا کرنے کے بعد ہسنا اور اس طرح کے جملے کہہ کے اس کو حقیر اور معمولی سمجھنا اور خوف خدا اپنے دل میں محسوس نہ کرنا یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد شیطان بڑے آرام سے ان کے ایمان کو زائل کر دے اور وہ بے ایمان ہو جائیں ماذا اللہ کافر ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں حالت کفر میں اٹھیں اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں نہ شفاعت رسول ان کو ملے گی نہ ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی بلکہ ہمیشہ 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 کے لیے کفار مرتدین منافقین اعتقادیہ کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہوں گے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا اور قرآن کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ جنتی ان کو دیکھ کر احساس دلائیں گے ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ایسا کر لو کیوں نہیں مانا تھا تو صحیح نہیں ہے اب آپ سے اجازت چاہیں گے ہمارے پوریرام کے وقت تقریبا کمپلٹ ہو گیا آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عید العزہ دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کی خوشیاں حاصل کرنے کو ایسے دھیروں خوشیاں زندگی میں دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب